بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین نے حکومت پنجاب جو ہے وہ سموک کے خاتمہ کے لیے بڑی کوششن کر رہی ہے اور اس دفعہ تو انہوں نے گورنمنٹ پنجاب سیم پنجاب سواب نے کمال کر دیا کہ انہوں نے دس ڈویئنس جن میں پچیس ازواب بنتے ہیں جن میں ہمارا صاحبہ ڈویئنس بھی شامل ہو گیا ان کے تمام تعلیمی ادارے جو ہے وہ بند کر دیئے اور یہ پہلی گورنمنٹ ہے جو سموک کے خاتمہ کے لیے تعلیمی اداروں کو بند کرنکے سموک کا خاتمہ کر دیئے لائیڈرن سی ایم پنجاب تو آج ہے ہمارے ساتھ اس موضوع پر کستگول کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے ساتھی سیور سوسائٹی اتحاد کے انیشنل سیکرٹی جنرل ہیں اور لاگ ریجوئیٹ ہیں پروفیسر ایاز خاند ایڈوکیٹ صاحب سلام علیکم سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ آپ کی آج بھی کلاسیس چاہ رہی تھی اور آپ طلبہ کی بہتری کے لیے عواموناس کی بہتری کے لیے پیش پیش ہوتے ہیں تو بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے اچھا صاحب بتائیے گا کہ حکومتر پنجاب جو ہے انہوں نے سموک کے خاتمہ کے لیے پچیس جو عزلہ ہیں جن میں ہمارا اکارڈا ڈوین سائیوہ ڈوین میں آگیا انہوں نے سکورس مدرس سے تعلیمی دارے جو ہیں وہ باندھ کر دی ہیں اور گورنمنٹ جو ہے وہ تعلیمی داروں کو باندھ کر کے سموک کا خاتمہ کر رہی ہے ہم گورنمنٹ کی پلیسیوں کے خلاف نہیں ہیں گورنمنٹ جو بھی سوچتی ہے عوام کے لیے بچوں کے لیے وہ بہتر سوچتی ہے لیکن یہ پہلی گورنمنٹ آپ نے دیکھی ہے جو سموک کو ختم کرنے کے لیے تعلیمی دارے باندھ کرتی ہے پٹمین کے فرائی ڈے سنڈے کو سموک نہیں ہوگی کیونکہ تعلیمی دارے باندھ ہوں گے سموک نہیں ہوگی کاروباری زندگی جو ہیں وہ باندھ کر دی گئے کاغذوں میں باندھ ہیں لاکڈاؤن لگے ہوئے ہیں لیکن اوور آج جو ہے وہ سارا سسٹم چال رہا ہے تو اس وقت میں آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سرس پہلے میں آپ کو بہت مشکور ہوں آپ اشار ترجیح دیتے ہیں محبت کرتے ہیں اور میں اس قابل نہیں ہوں جتنی آپ اس سے محبت کرتے ہیں دوسرا جہاں تھا کہ سموک کے معاملات ہیں ہم ایک بدقسمت قوم ہیں اور بدقسمت اس لیے ہیں کہ جو لوگ ہماری پولیسز بناتے ہیں نا سر وہ گراؤنڈ ریالیٹی سے واقف ہی ہوتے ہیں جو پولیسز بنا رہے ہیں قوم کے لیے وہ ایسے لوگوں نے گراؤنڈ دیکھیں نہیں ہیں جو پولیسز بناتے ہیں ریماؤنڈ ایئیز کے لیے ہیں انہوں نے کبھی ریماؤنڈ ایئیز کا وزٹ ہی نہیں کیا یہاں کی پتائی تو دور کی بات ہے یہاں کا وزٹ ہی نہیں کیا تو یہ سب سے بڑا ہمارا جو ڈراؤ بیک ہے ہمارے فلاوز ہیں اور ہمارے ڈیفیشنسز وہ یہ ہیں کہ لوگوں کو گراؤنڈ ریالیٹیز کا بتانے سر ہیں اب دیکھیں علمیا ہے بھٹے چڑھ رہے ہیں فیکٹیاں چڑھ رہے ہیں کار کھانے چڑھ رہے ہیں جو چیزیں سموک پیدا کرتی ہیں چان سے دھموہ چھوڑنے ہمارے چڑھ رہی ہیں ٹرانسپورٹیشن ہماری ساری چڑھ رہی ہے ہمارے تیس سال تیس سال پرانے وکشے چڑھ رہے ہیں وہ دھموہ چھوڑنے ہیں لیکن تلیمی دارے باندلہ ہیں سکول ہمارے باندلہ ہیں کوئی بھی مسئلہ آتا ہے نا جیسے غصہ کسی اور بات بھی ہوتا ہے انہوں نے جا کے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تلیمی داروں کو بند کر رہے ہیں کرونا آئی تھی منڈیاں چل رہی تھی کرونا میں سارے معاملات چل رہے تھے لیکن ایک سال تلیمی دارے بند رہے اور جو بچوں کا نقصان تب کا ہوا ہوا ہے وہ آگے ان کی آنے والی پوری زندگی میں وہ حتم نہیں ہو سکتا ان کا غصہ جو آتا ہے تلیمی داروں پہ کیوں تلیمی دارے گریبوں کو شہو رہیتے ہیں تلیمی دارے جو سیلپ میڈ لوگ بناتے ہیں تلیمی داروں میں وہاں پہ بچوں کی ایک ریہیبلیٹیشن کی جاتی ہے ان کی کوچنگ کی جاتی ہے ان کو سکھایا جاتا ہے تو ان کا ٹارکٹ یہ ہے کہ یہاں پہ جو شور دیا جارہا ہے اس کو پہلے بند کر دیا جائے تاکہ ہم پھر اپنے من مانے کرتے رہے تو سب سے پہلے ان کو پتہ دونا چاہیے سار اب سوال یہ پیدا ہے کہ آپ دو یا تین دن تلیمی دارے بند کرنے سے وہ ختم ہو جائے گی اور یہ سارا یہ رنڈی رونا ہم پورا سال کرتے ہیں سار یہ ابھی دسمبر جنرمی گزر جائیں گے نا بھول جائیں گے کوئی سموک بھی وار کرتی تھی بھول جائیں گے ہمارے ملک یہ مسئلے ہیں اور آگے پھر جب نومبر آئے گا اکتوبر کی ایک پر ان کو یاد آ جائے گا سموک تھی ہونا یہ چاہیے سار ہی مسئلہ ہے سموک ہے یہ نقصان دے ہے سیت کے لیے نقصان دے ہے پیپوں کے لیے نقصان دے ہے ہماری جنریشن کے لیے نقصان دے ہمارے بچوں کے لیے نقصان دے لیٹر اس کا سر سلیوشن دیکھا جائے کیا اس کا یہ آل ہے سر اس کا حد درخت لگانا ہے آپ نے کیا درخت لگانے کے لیے کوئی ایفرٹس نہیں ہے کیا آپ نے بچوں میں جا کے پودے باندے ہیں یہ جو تین چھوٹیاں کرنی تھی اس کی بجائے کیا کرتی گورنمنٹ آف پنجاب یا گورنمنٹ آف پاکستان یہ طلبہ کو درخت کہ وہ پنیری بغیرہ چھوٹ چھوٹے پودے دیتی اور یہ تین دن ہم بچوں سے پودے لگواتے یہ لگواتے ہیں ہم نہروں کے کناروں پہ یہ لگواتے ہیں ہم سڑکوں کے کنارے تھے یہ لگواتے ہیں ہم جہاں پہ بھی ہمیں زمین ملنی تھی اور یہ پورا صبح آپ کو ان تین دنوں میں درخت لگاتے ہوئے ملتا ہمیں پتہ ہوتا کیانے والے دو سالوں کے اندر یہ درخت بڑے ہو جائیں گے یہ اکسیجن فرام کریں گے یہ سموک کا خاتمہ ہوگا سر یہ حل تھا اور انہوں نے کیا کر دیا تین دن جا کے اندر پھندر بٹھا دیا سر کیا ایسے معاملات حل ہوتے ہیں گاؤں چمکیں گے گاؤں روشن ہوں گے ان پر ٹیکس لگا دی گیا پچاس روپے فی گھر دو سو روپے فی دکان ایک ہزار روپے پٹرول پمک کا ایک ہزار روپے میری پٹرول پمک جو لگے ہوئے ہیں شادی حال کا ڈراغ وہ ڈیاب سٹیشن جو بنے ہوئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فصلوں کی باقیات ہیں ان کو بھی روزانہ جلایا جا رہا ہے ٹیکس ریکوبری کے لیے بندے انہوں نے اپوائنٹ کر دی ہیں اور جو فصلوں کو آگ لگا رہے ہیں جو دھوان چھوڑنے والی گاڑی ہیں پٹھوں کی چمیلیاں چل رہی ہیں تو فیٹنس سرٹیفکیٹ دیئے بغیر جو ہیں وہ گاڑیاں روڈ پر چاہ رہی ہیں اب آگے آگے بات کے کم عمر ڈرائور وہ ایک بچے نے لاہور میں فارچونر گاڑی چلا کر چھ سات بندوں کو اس نے کچھ کچھ لیا وہ اللہ جس برد ہو گیا ہے اب ہمارے ہاں یہ طریقہ کار ہے خان صاحب کہ جب کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے کوئی جہاز گر جاتا ہے اس وقت جو ہے وہ پی آئی اے کے اور دیگر جو ہیں سیول ایوییشن کے جو ڈرائورز ہیں جو پائلٹس ہیں جو انتظامی ہیں وہ ان کا چیک اپ کرتی ہے جب کوئی گاڑی میں کوئی چھوٹا بچہ آکے کوئی پائے ساتھ بندر پھڑا دیتا ہے اس وقت جو ہے وہ باقی کے لوگوں کی بھی شامت آ جاتی اب یہ دیکھیں کہ کام عمر ڈرائور جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی گاڑییں چلانا درست نہیں ہے لیکن یہ بچے جو سکولوں میں ہزاروں کی تداز سے اب مختلف زیادتوں سے ریکل کر سکول پڑھنے کے لیے ان کے ساتھ ان کی بینیں بھی ہوتے ہیں چھوٹے بائی بین بھی ہوتے ہیں وہ اپنے بڑے بزرگوں کا بھی سارا بنتے ہیں مختلف معاملات کے ان کے لیے جو ہے وہ پلیس کی ناکہ بندی ہے اور وہ درجنوں ایف آئی آز جو ہے وہ بچوں پر جو ہے وہ رزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ دی جا رہی ہیں اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایف آئی آز دینا جو ہے کیا یہ حال رہ گیا ہے ان بچوں کے آدمے کتابیں کافی ہونے کی بجائے ان کو سلافوں کے پیچھے جو ہے وہ دکھیل دیا جائے گا تو ان کا تو ایک ریکارڈ مینٹین ہو گیا آپ لاگ ریڈیو ایٹ بھی ہیں ان کا مستقبل جو ہے وہ دعو پل آ گیا آپ کیا کہیں گے کہ یہ کال کو پاکستان کے ایک ذمہ دار شہری بن سکیں گے جس بچے پر دس سال کی عمر میں بارہ سال کی عمر میں اس کی جو ہے وہ کمر پر ایف آئی آر جو ہے وہ لان دی جائے سر اس میں آپ نے مجھ سے تین سوالی کیا پہلا گاؤں چمکیں گے میں سمجھتا ہوں گاؤں صرف صفائی سے نہیں چمکتے گاؤں چمکیں گے جب گاؤں والوں کو روزگار نہیں گے گاؤں چمکیں گے جب غریب کی روٹی پھولی ہوگی گاؤں چمکیں گے جب غریب کی پاس کپڑا ہوگا گاؤں چمکیں گے جب غریب کی دل کے اندر اس کے ایک حق پہ اندر اس تیانل کے اندر خوشی آئے گا تو کیا آپ نے سارا یہ سسٹم سارا انتظام کرنے دیا گھریب کے لئے گاؤں چمکے ہیں جب کسان کو ایک سستی خواب ملے گی کیا آپ ان کو دے رہے ہیں گاؤں چمکے ہیں جب ان کو فصل کا ریٹ اچھا ملے گا کیا ان کا وہ سارا پورا کرنے ہیں سارا گاؤں صرف یہ ایک آدھا دن صفائی کرنے سے اٹیکس لگانے سے گاؤں نے چمکے سارا ہے اصل مین چیزوں پہ آئے مین مددوں پہ آئے تو ادھر ادھر کی ناباد کا یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا وہ جی رازنوں سے بلا نہیں تیری دامری کا سوال آپ ایسے رابر ہیں سارا ایسے کبھی گاؤں چمکے ہیں ایسے کبھی قومیں چمکی ہیں ایسے کبھی آگے مر سکتے ہیں دوسری آپ نے بات رشال فمائی آئے کہ ہماری پاس وہ ایک بچے نے رکھیا سارا یہ ملک شرافیہ ہے کہ میں نے سمجھتا ہوں یہ سل میٹ کا نہیں ہے یہ گریب کا ملک نہیں ہے گریب تھوڑا سے اوپر بھی چلا جائے اس کو تان نہیں ملتے رہے تھے یہ فلان تھے یہ ایسے تھے یہ ایسے تھے آج بڑے بانے گئے یہ ملک شرافیہ گئے اب وہ ایک بچہ تھا وہ شرافیہ سے بلون کرتا تھا اب اس میں پانچ ساتھ لوگ کو مار دیا ہے اب ایک شرافیہ کے سزا کچھ کو مر دی سارے گریبوں کو مر دی اب ایک چھوٹا بچہ گھر سے بچوں کو لے کے آتا ہے میں سمجھتا ہوں آپ نے اپنے فیار کی بات کی ہے میں سمجھتا ہوں برا عمل میں اس کی کرنم کیا تھا ہوں کیا آج تک جتنا آپ نے سلیبر سبنایا ہے اس میں آپ نے ٹریفر کے کوئی رولز کوئی حصول کوئی قوانیم کچھ بتائے کیا بچوں کو کبھی انٹروڈیوس کرایا آپ نے درودہ کی ساری باتیں میں فرز کٹوں پارک ٹو میں انگلیش میں 18 چیکٹر آپ نے مستر چپس کی زندگی پر لگا دی 18 چیکٹر ساتھ پارک ٹو میں سیکنڈ ایر میں انگلیش میں 18 چیکٹر مستر چپس کی لائے پر آئے ہیں ہمیں نہیں جانتے چپس کہا کا تھا käونت آپ کو کیا ضرورت تھی آپ اس میں کوئ死لپی چیزیں ڈالتے آپ اس میں ڈالتے والدہ ایم کی اعترام کیا حورت آپ اس میں ڈالتے آپ نے ٹریفر کیسے جلانا ہے آپ نے ٹریفر کے رولز کیا حورت میں آپ اس میں لگتے آپ ایر میں مراکدے کہ آپ نے موبائل پر استعمال کیسے کرتے آپ وہاں پر رشتوں کے اعترام لکھوties آپ وہاں پہ اکیا صلی اللہ وسلم کی اصل معامرہ انسان یہ ہے کہ یہ یقدم جو ایسا سارا کر دیا ہے بچوں کے پہلے سلیبس میں ڈالا جائے ان کو سکھایا جائے سمجھایا جائے بیٹا آپ نے وائپ کیسے چلا رہا ہے آپ نے سپیڈ میں کیسے جانا ہے یا آپ نے لو سپیڈ کیسے کرنی ہے یا آپ نے دوسری آدمی کو گزنے والے آدمی پرستہ کیسے دینا ہے روڑ ٹوٹے ہوئے تو آپ نے کیسے چلانا ہے کیا کہیں لکھا ہے ان بچوں کا گناہ نہیں ہے ہمارے پولیسی میکرز کا گناہ ہے ان کو پہلے پکڑنا چاہیے ایف آئی آر پہ لینے پہ ہونے چاہیے جو لوگ پولیسی منا رہے ہیں مارے بچوں بھی تو بات کی بات آ رہے ہیں اچھا آپ یہ دیکھیں کہ یہ تین دن سکول بند رہے ہیں کتنا تعلیمی نقصان ہوا کتنے بچے نہیں آ سکے اب یہ بچے جو ہے وہ منڈے کو دوبارہ آئیں گے تین چار دن سکول چلیں گے آگے پھر یہ بند ہوں گے تو کیا یہ سموک جو ہے نہیں ہوگی اچھا دوسرا میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آئی جی پنجاب صاحب کے حکم پر کم عمر ڈرائیورز کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر کی جا رہی ہیں تو میں آج کی ہماری سکول کو وائیڈ اپ بھی کروں گا تو میں آئی جی پنجاب صاحب سے اور ڈی پیو اکارا جناب منصور امان صاحب سے آیاد صاحب کی بھی اور میری بھی یہ گزارش ہوگی کہ حویلی لکھا اور اس کے گرد و نوا کی عبادی جو ہے وہ تین لاکھ سے تجابس کار چکی ہے تو ہماری یہ گزارش ہے کہ حویلی لکھا میں جس طرح آپ نے مختلف ایریاس میں جو ہے وہ اپنے تحفظ مرکز کا قیام عمل میں لائے ہوئے حویلی لکھا میں بھی ایک تحفظ مرکز کا قیام عمل میں فوری طور پر لائے جائے جہاں پر آپ کی جو کمیونٹی پولیسنگ ہے وہ بھی چلے گی اس میں خواتین کی آراسمنٹ بھی چلے گی بچوں کے لیے بھی سارے معاملات چلیں گے لیسنس بھی بنیں گے کریکٹر سرٹیکیٹ بھی بنیں گے یہ باقی معاملات جو ہے وہ شہروں میں چلے جا رہے ہیں تو ہمارے شہر کو جو ہے ان چیزوں سے محروم رکھا گیا تو ہماری ڈی پیو صاحب سے گزارش ہے ہمارے ایس ایچو صاحب سے بھی ہماری گزارش ہوگی ڈی ایس بی ظلفکار بھرگیس صاحب سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ ہماری باتوں کو جو ہے وہ آپ آگے پہنچائیں ڈی پیو صاحب تک اور راجی صاحب تک اور ہمیں ایک مرکز جو ہے وہ دیا جائے دوسرا وہ آردھی طور پر جو ہے وہ ایک پولیس سروسیس خدمات کے والا سے گاڑی آ رہی ہے تو اس کا جو ہے وہ بصیر پور منڈی احمد آباد کا چھبیس طریق ہو تو ہم امید رکھیں گے کہ منڈے والے دن جو ہے وہ ادھر حویلی لکھا میں بھی گاڑی آنی شاہی ہے لیکن اس سے کام نہیں چلے گا کیونکہ آدھاروں کی تعداد میں طلب ہیں بچوں کے لیسنس نہیں بنے کیونکہ وہ تو کام عمر ہے ٹھاران سال کی عمر کا لیسنس بنے گا بچوں کے جو والدین ہیں جو سرکاری مل آدمین ان کے پاس لیسنس نہیں ہیں تو یہ دو چیزیں جو ہے وہ گاڑی بھی فرام کی جائے اور تحفظ مرکز کا قیام جو ہے وہ بھی عمل میں لائے جائے خانس صاحب آپ تحفظ مرکز کے حوالات سرپرس کرنا چاہتا ہوں ہم دیکھیں یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے سولیات ہونی چاہیے لیکن آپ بے ایک ہونیسری بات ذرا فرمائیے گا میں اور آپ لیسنس بنوانا چاہتے ہیں یا میں اور آپ نے لیسنس بنوانا چاہتے ہیں میں نے مجھے بھی یہ سارا بات جربہ ہوا ہے کیا آج لیسنس میرٹ پر بندتے ہیں نہیں بندتے ہیں سر بلکل نہیں بندتے ہیں یہ ہم آپ کو دھوکھا دینے والی باتیں کرتے ہیں ہم نے جب لیسنس بنائے ہمیں پیسے دینے پڑے ہیں ہمیں رشکت دینے پڑی ہے جب ایک بندہ لیسنس بنوانے کے لیے جاتا ہے میرٹ پر سار اس کو ٹرائی میں فیل کر دی رہا تھا اس کو ٹرائی میں فیل کر دی رہا تھا جب تاکہ آپ ان کی مٹھی کرم نہیں کرتے جب تاکہ آپ ان کو پیسے نہیں دیتے اور ایک بندہ جا کے پیسے دیتا ہے وہ رام سے بیٹھ کے اس کی کوئی ٹرائی نہیں لی جاتی ہے کوئی بچھو نہیں لی جائے تو بالکل عام سی جا کے دیکھیں وہاں پہ کتنی مشکلات کتنا سامنا کرنا پڑی نہیں ہے اب پانچزار پیر لیسنس کی فیص ہے تو پانچزار پیر آپ کے پاس اور ہونا چاہیے مٹھی گرم کرنے کے لیے پھر جا کے آپ کا کچھ لیسنس بنتا ہے تو صاحب کیا یہ سارے لوگ کو نہیں پتا کون بندہ کہتا جو لیسنس جس نے وہ کہے کہ میں نے پیسے بغیر لیسنس نائم جا پولیس افیسر کو بھی سیلوٹ کروں گا جا کے دیپارٹمنٹ کو بھی سیلوٹ کروں گا جا کے کہ کون اتنا ہونیسکلی آدمی آگنے ہوں صاحب لوگ نونا چاہتے لیکن پولیس ایس ٹھیک نہیں ہے اب ایک دن کے لیے مین آئے گی اب یہاں پہ دیکھیں بادی کتنی ہے کیا ایک دن کے اندر وہ سارے لیسنس بن جائیں کیا ایک دن کے اندر وہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے لیکن حاملت مارے اوپر کیا لگا دیا ہے لٹی سبر لٹی تلوار ایک بچوں کے اوپر ایف آئی آر ایف آئی آر ایف آئی آر جو لگتا ہے صاحب جیسے یہ ہماری ریاست میں یہ ہماری مان یہ ہماری ستیلی مان بہت شکریہ ناظرین نے پاکستان فوشل اسوسییشن پی ایس ای ڈیجیٹل کی جو ہمارے ٹیم ہے وہ اردانہ کی بنیاد پر سکورز میں جو ہے وہ اصلاد منشاعت کے حوالے سے پرگرامز کر رہی ہے کمیونسٹی پولیسنگ کے حوالے سے کر رہی ہے ڈی پیو سبان کے آئی جی پنجاب صاحب کے وی ایم کو جو ہے وہ آگے پر موٹ کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو گرین اینڈ کلین بنانے کے لیے جو ہے وہ اردانہ کی بنیاد پر سکورز کاری کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے بچوں کو اور بچیوں کو جو ہے وہ ہراسمنٹ سے بچنے کے لیے پولیس کے جو تازہ ترین جو اقدامات آئی جی صاحب نے کی ہے ان پہ ہم بات کر رہے ہیں اور یہ یہ ظاہری بات ہے کہ سب کے پیچھے جو ہے سی ایم پنجاب محسن نکوی صاحب کا وی این ہے تو محسن صاحب کی ہم خدمات جو ہیں ان کو بھی ہم یاد رکھیں گے لیکن ہم ان سے دست پستہ یہ گزارش کریں گے کہ یہ جو بچوں پر ایف آئی آر والا جو خیل ہے اس کو خوری طور پر بند ہونا چاہیے اور تمام علاقہ جو خواہ چھوٹے ہیں خواہ بڑے ہیں ان پر برابری کی بنیاد پر جو ہیں وہ سہولیات جو ہیں وہ وہاں پہنچائی جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کام ہم ہاں ہو جاتا ہے کوئی وائلیشن ہو جاتی ہے کوئی بلندر ہو جاتا ہے اور اس پہ ہم بعد میں اگزامات کرتے ہیں ان سے پہلے جو ہے وہ ریگولارٹی کی بنیاد پر جو ہے ان چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے اور اس پر سوچ بچار کرنی چاہیے پلیسی ایسی بنائی جائیں جو سب کے لیے ٹھیک ہوں اور پلیسی میکر جو ہیں ان سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ وہ جو دیاتی ایریاز میں فار فلنگ ایریاز میں بیگورڈ ایریاز میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ان سے بھی پوچھ لے کریں کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے تو میں پروفیرسر ایاسنہ صاحب کا بھی شکر گزاروں اور ناظرین پی ایس اے ڈیجیٹر کے مضبان محمد مساجد کو کیمروین نلین مصطفیٰ کے ساتھ اجازے دیجئے انشاءاللہ تعالیٰ ترین گفتگوں کے ساتھ پھر کسی وقت آپ کی خدمت میں حضر ہوں گے اللہ نکے بہت شکریہ